چونگ تسو ایک مرگھٹ سے نکلتا تھا سانج کا وقت تھا اندھیرہ ہو رہا تھا اس کا ایک کھوپڑی سے پیر لگ گیا تو وہ وہیں بیٹھ گیا اس کے سس بھی سانت تھے وہ بھی چونک کے کھڑے ہو گئے کہ وہ کیا کر رہا ہے اس نے اس کھوپڑی کو سر سے لگایا بہت چھما مانگی کہ چھما کریے ماف کریے ناراج مت ہوئیے تھوڑی دیر تو سس برداست کرتے رہے پھر انہوں نے کہا آپ پاگل ہو گئے ہیں یہ کیا بات ہے اس کھوپڑی سے چھما مانگتے ہیں چونگ تسونا کا جرہ سوچو اگر یہ آدمی جندہ ہوتا تو آج اپنی مصیبت ہو گئی ہوتی ہے اور یہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں میں تم سے کہہ دوں کیونکہ یہ بڑے لوگوں کا مرگھٹ ہے یہاں صرف راجہ مہاراجہ اس مرگھٹ میں دفنائے جاتے ہیں آج اپنی گردن کٹ گئی ہوتی وہ تو سنیوک کی بات کہو کہ یہ مر چکا ہے مگر چھما مانگ لینا اچھت ہے بڑے لوگ ان کا کیا بھروس کہیں ناراج ہو جائے بھونت پریت ہو ناراج ہو جائے کچھ پدرو کھڑا کرے اور وہ تو اس کھوپڑی کو اپنے گھر لے آیا اور اس کو صدا اپنے پاس رکھنے لگا لوگ جب بھی آتے تو چونک کے پوچھتے کہ یہ کھوپڑی کس لی تو وہ کہتا ہے یہ کھوپڑی اس بات کی یاد دلانے کے لیے کہ ایک دن اپنی کھوپڑی بھی اسی طرح پڑی ہوگی کہیں مرگھٹ میں لوگوں کی لاتیں لگیں گی کوئی چھما بھی نہیں مانگے گا جس دن سے اس کھوپڑی کو لے آیا ہوں اس دن سے اب کوئی مجھے مار بھی جاتا ہے تو میں اس کی طرف دیکھتا ہوں اور مسکراتا ہوں میں کہتا ہوں دیکھو یہ ابھی سی لوگ ماننے لگے ابھی ہم مرے بھی نہیں اور لوگ ماننے لگے مگر یہ تو ہونا ہی ہے آج نہیں کل ہونا ہے ستر سال کی جندگی ہے اور اس کے بعد ان انتقال تک یہ کھوپڑی کہاں پڑی رہے گی تم سے پہلے بہت لوگ ہوئے کہاں ہیں اب تم سے کم اکڑ والے نہ تھے تمہاری جیسی ہی اکڑ تھی تمہاری اکڑ بھی ایسی ہی کھو جائے گی موسیقی موسیقی موسیقی